موسیقی 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 ایک بہتے لوجسٹک شیئرز بھی دیکھئے عشیش گتی سنو مین وی آر ایل پٹیل سم میں خرداری دیکھنے کو مل رہی ہے لوجسٹک شیئر بھی اچھے چڑے ہیں یہاں سے کوئی شیئر آپ نے ایڈنٹیفائی کیا ہے گتی میں تیزی ہے سنو مین تیز ہے پٹیل بھی ڈھائی فیس دی اوپر ہے کون کون نیچے ہے فلیٹ ہے لیکن آپ کیا رہے رکھتے ہیں اس پر دیکھیں گتی جیسے میں نے پہلے ہی رکمنٹ کیا ایک دوسرے سٹاک ہے سنو مین یہ ایک cold chain kind of business model میں ہے یہ company پچھلے کچھ سامنے میں تھوڑا سا interest cost کی وجہ سے یا جو نئے انہوں نے asset acquire کے تھے اس کی وجہ سے تھوڑی profitability میں dent آیا تھا پھر مجھے لگتا ہے دیرے دیرے وہ recover ہونا start ہو گیا ہے ٹکنیکلی پھر آپ دیکھیں تو یہ سٹاک جو 334 روپے کے لیول کو break نہیں کر رہا تھا آج جو momentum آیا ہے اس کی وجہ سے اس نے اس particular resistance level کو break کیا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ نہیں buying اس particular stock میں emerge ہوگی تو fundamentally بھی technically بھی یہ stock کافی اچھا لگتا ہے اگر کسی کا fresh position بنانی ہے میرے کیل سے 58 روپے کے اوپر اگر آپ کو breakout ملتا ہے تو وہ ایک بہت اچھا breakout ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے کچھ مہینوں پہلے 58 روپے کے آس پاس اس نے ایک بہت strong resistance بنایا تو وہاں سے correction آیا 58 روپے کے اوپر اگر جاتا ہے تو ہم 70-75 تک جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جی چلے بہت شکریہ آشیش اپنا سمیہ میں دینے کے لیے ان سبھی شیئروں پر بازار پر باتشید کرنے کے لیے اب باتشید کرتے ہیں ایک اور خاص مہمان کے بارے میں شاشی شنکر جو کی چیئرمن ہے ONGC کے جنہوں نے کاربھار سمارا ہے اپنا ONGC HPCL کی ڈیل مارچ 2018 تک پوری ہوگی اور ONGC کے چیئرمن شاشی شنکر نے زیبزنس ایکسلوزیف باتشید میں کہا کہ ڈیل کے لیے رکم جھٹانے پر کہ جتنے بھی وکلپ ہیں وہ جاری ہیں اور شاشی شنکر سے ایکسلوزیف باتشید کی پرکاش پیردرشید سن لیتے ہیں پچھلے دو سالوں میں ہائی لیول ابھی ہے کروڈ پرائیسز کا کمپنی کے پوائنٹ اویو سے ایک اچھی بات ہے ONGC کے لیے ریونیو کے پوائنٹ اویو سے دیکھیں تو کس طرح کا امپرویمنٹ آپ آنے والے کوارٹرز میں دیکھ رہے ہیں خاص کر اگر ہم ریونی کی بات دیکھئے ہم نے حساب کیا ہے اگر ہمارا جو والیوم پروڈکشن اتنا ہی رہے اگر بڑھے گا تو اور بھی بڑھے گا تو اگر ایک ڈالر اگر کروڈ آئل کا پرائیس بڑھتا ہے تو ہماری ٹاپ لائن جو ہے ریونیو ہے نو سو کروڑ سے بڑھ جاتی ہے اور باٹم لائن جو ہے پروفٹ ہے وہ چار سو کروڑ سے بڑھ جاتا ہے تو اس طرح کا ہماری مارجن پر امپیکٹ ہونے والا ہے ابھی جیسے باون ڈالر تھا اور ساڈ ڈالر کی بات کرتے ہیں تو آٹ ڈالر اگر بڑھتا ہے تو اسی انوپات پر ہمارا مارجن بھی بڑھے گا تین سال میں پہلی بار گورنمنٹ نے پرائیس کو انگریز کیا ہے آپ گیس پرائیس کا ڈیمیشن کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں اور آپ کا آؤٹلوک کیا ہوگا پچھلے کورٹر میں ہمیں جو ریالیزیشن ہوا 2.48 ڈالر پر امیمی بیٹیو تھا ایک اکٹوبر سی یہ بڑھ کے 2.89 ڈالر پر امیمی بیٹیو ہے ہمارے کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی دیش کی جو گیس کا ڈیمانڈ جو ہے وہ میٹ کرنے کے لئے ایک تو ڈومیسٹک پڑکشن ہے دوسرا ہم ایمپورٹ کرتے ہیں لنجی ایمپورٹ کرتے ہیں اس کی بھی ایک پرائیس ہوتی ہے تو اگر ایک فری مارکٹ ہو جائے تو کس پرائیس پہ ہم لنجی لارہے ہیں کس پرائیس پہ ڈومیسٹک پڑکشن کیونکہ دونوں میں ابھی بہت گیپ ہے اور سرکار اس دشاں میں سوچ رہی ہے اور ہمیں پورا بشواس ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ گیس مارکٹنگ کا فریڈم مل جائے گا ایک کوششن ایچ پی سی الیکویجیشن کے اوپر ہے اس میں کس طرح کا ایمپورویمنٹ ابھی تک ہے اور جو گیون ٹائم فریم ہے کیا اس ٹائم فریم میں ڈیل کمپلیٹ ہوگا ابھی تک کا کیا آپ ڈیٹ ہے ہم لوگ اس انفرمیشن میمورانڈم کو اچھی طرح سے سٹڈی کریں گے کچھ اور انفرمیشن اگر چیئے تو ہم وہ اور اور انفرمیشن کو اس مانگیں گے ڈیو ڈیلیجنس کریں گے ان کی طرف سے ویلیویشن ہو رہا ہے ہم اپنی طرف سے ویلیویشن کریں گے اور ایک نمبر پہ اگر سہمتی بنتی ہے تو اس کے بعد ہوکفلی یہ ڈیل اس سال کے آخر اس فائنیچن لیئر کے آخر تک ہو جانی چاہیے فانڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو کیا آئیو سی اور گیل میں جو سٹیک ہے اس کو سیل کریں گے کیا ایک آپشن ہوگا اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں نہیں ہمارے پاس سارے آپشنز کھلے ہیں ہمارے انٹرنل اکروبال بوروئنگ کے لیے بھی ہمارے پاس ہم نے بورٹس اپروبال لے رکھا ہے ہمارے پاس آئیو سی کے سٹاکس ہیں گیل کے سٹاکس ہیں تو ہمارے پاس سارے آپشنز ابھی کھلے ہوئے ہیں تو ہم نے ابھی اس پہ کوئی ڈیسیشن نہیں لیا ہے بٹ میرا ماننا ہے کہ یہ it could be a combination of all three تو آپ مسجل ششی شنکر کو سن رہے تھے چیئرمن ONGC کے اور ان کا کہنا ہے کہ سبھی طرح کے وکلب جو ہیں وہ کھولے ہیں اور آگے چل کے جیسے جیسے نردیش آتے رہیں گے ویسے ویسے execute کیے جائیں گے ONGC flat to negative tone پہ کام کاش کرتے ہوئے